دا گوریج میں آپ کا سواگت ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیر خان صاحب جو ایک ساماجی کارکن ہے پولٹیکل لیڈر بھی ہیں اور ایک بیجنسمن بھی ہیں ان کو آپ سوشل میڈیا کے تھرو اور اس کے بعد نیوز پیپرز میں اور باقی جو پلیٹ فارم میں آپ ان کو دیکھتے ہوں گے جانتے ہوں گے آج ہم ان سے بات کریں گے آسام پر سمیر بھائی آپ کا سواگت ہے اسلام علیکم سب سے پہلے شمس آگا صاحب میں آپ کا بہت شکر اگزار ہوں کہ آسام کی گھٹنا پر آپ نے اپنی بات اپنی اس لائیو چینل کے مادیم سے رکھنے کی شروعات کی کیونکہ آسام والا جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے اس مسئلے میں ہم دیکھیں گے ایک طرفہ جو کارروائی ہوئی ہے جس طرح سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ آٹھ سو پریوار آسام کے اندر راجی خوشی وہاں پر اپنے پریوار کا جیون بیعتید کر رہے ہیں اور وہاں کی سرکار چاہتی ہے کہ ان کی جو یہاں پر جمینے ہیں یا ان کے جو گھر بار ہیں ان کے اندر کچھ سرنارتیاں یہاں پر آ چکے ہیں یعنی بنگلہ دیسی آ چکے ہیں ان کے اندر ایک محل یہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ ان سرنارتیوں کو یہاں سے بھگایا جائے اس بہانے وہاں کی سنگی سرکار کیا کرتی ہے دوہزار سولہ میں جب سے ستہ میں آئے ہیں وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنا کر پریشان کرنا شروع کر دیا ہے ہمیشہ سے سی اے این آر سی کے دوران بھی وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ جیادتی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ابھی چند دن پہلے کی جو مسئلہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ایک طرفہ ماملہ کرکا پولیس نے وہاں کے پردرشن کاریوں پر اندہ دن فائرنگ کر دی ہے اور اندہ دن فائرنگ میں ہم نے کیا دیکھا کہ تین لوگ جو بے گناہ لوگ تھے ان کو موت کے گھاڑ جبردستی اتار دیا جاتا ہے پردرشن کاریوں پر اس طرح سے فائرنگ کرنا کیا یہ ہمارے سمویدانی ہمارے لوگتنتری کا حصہ ہے یہ پردرشن کاریوں کو وہاں پر ان کی ہتیانی بل ان کا مردر کیا گیا ہے اس طرح سے ان کے اوپر گولی سے ان کی شریر کو چھنی کر دیا گیا ہے اور یہاں پر سب سے افسوس کی بات ہم نے یہ دیکھی ہے کہ وہاں جو ایک پترکار کس طرح کا پترکار تھا اگر ہم بات پولیس کی کرتے ہیں پولیس کہتی ہے سانتی سیوہ اور نیای کی بات کرتی ہے اور پترکار کیا ہوتے ہیں کہ ہماری آواز کو اپنے چینل کے مادیم سے جنتہ تک پہچاتی ہے لیکن وہاں پر کس طرح سے نفرت اس پترکار کے اندر بھری ہوئی تھی کس طریقے کی حیوانیت اس پترکار کے اندر تھی کہ چھنی ہونے کے بعد شریر بوڑی کے اندر گولی لگنے کے بعد اس مرے ہوئے انسان کے اوپر اس طریقے سے جمپنگ کر رہا ہے کہ اس کو جو بچی ہوئی جانتی وہ بھی ختم کر دی جارہی ہے آخر یہ اتنی نفرت کہاں سے آ رہی ہے 2016 سے ہم لوگ دیکھ رہے جو وہاں کے مکھیا منتری ہے شرما جی اس طرح سے وہاں پر دوگلا بھی عوار کرتے آ رہے ہیں ہم دیکھیں گے کہ جو وہاں کے سرکاری پرشاشن کے لوگ ہیں جنہوں اندہ دون فائرنگ کر کے وہاں پر لوگوں کا مردر کیا ہے ان کو سجا دینے کے بجائے بلکہ ان کو سمبانیت کرنے کی کام لگتار کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ساتھی ساتھ ہم دیکھیں گے وہاں پر کبھی مندر کے نام پر کبھی مسجد کے نام پر ایک طرفہ لوگوں میں نفرت کا محل پیدا کرنے کی لگتار کوشش کر رہے ہیں تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ اس طرح سے جو ہم لوگ ظالمانہ جو شاشن آسام کے اندر دیکھا جا رہا ہے اور جس طرح کا رویہ ہے اس کے لئے سرکار کو قدم اٹھوز قدم اٹھا کر ان پر جلد سے جلد کارروائی کرنی چاہیے اگر اسی طریقے کا محل رہتا ہے تو ملک کے حالات اور بھی زیادہ بس سے بتر ہو سکتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ورگ کو سبب نیسانہ بنایا جا رہا ہے دیکھئے آسام سرکار کے اندر بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اور اگر ہم بات کرے تو ان کا اصل ریموٹ ہے آر ایس ایس اور آر ایس ایس کے ایجنڈوں میں سامل ہے کہ آپ آسام کو بھارت کو ہمارا دیش کہنے میں ان کو ایلرجی ہوتی ہے یعنی ان کا اصل ہندوت وہ چہرہ جو ہے دیش کے مسلمانوں کو یا دلیتوں کو یا آدھی واسیوں کو ختم کرنا ان کا مقصد ہے تو اسی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کی نفرت فیلانے کا کام آسام میں نہیں ہے بلکہ بھارت کے ایک ایک گاؤں میں یہ لوگ فیلا رہی ہیں اب دیکھتے ہیں اکثر کیا ہو تھا پردرشن میں آج گل گولیاں چل لیے لوگ مارے جا رہے ہیں تو مطلب اس کی وجہ پیچھے کس کا ہاتھ لگ رہا ہے بلکل آپ کا سوال بہت اچھا ہے جس طرح سے پردرشن کاریوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہے آخر اتنی شہ کہاں سے مل رہی ہے پردرشن کاریوں پر پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ گولیاں چلا رہے ہیں تو سرکار کا پورا ان کو سمرتھن ہے اگر میں کہوں تو یہ اتنے پردرشن کاریوں پر گولی چلانے والے لوگ ان کی مانسکتہ کہاں سے آ رہی ہے اتنی کٹر مانسکتہ اتنی زہریلی مانسکتہ کہ پردرشن کاریوں پر گولی اس طرح سے چلا رہے ہیں اس کا مطلب ہے لوگتانتری ختم ہو گیا ہے یعنی اگر ہم کہیں تو لوگتانتری کی لگتار ہتیا کی جا رہی ہے آپ اپنے سمویدھان کے اندر اپنے حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے کسی بھی راجیے میں کہیں بھی کسی بھی ایشیو پر کسی بھی مسئلے کو لے کر آواز بلند کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے گولی مار کر ان کی ہتیا کر دینا یہ تو بلکل بھی سمجھ سے بھرے ہیں جو بھی آواز اٹھانے جاتے ہیں وہ سب انہوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے کیا یہ سب نہیں لگ رہا ہے کہ آواز دبانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح آواز نہ اٹھا پائے حکومت کے خلاف یا کسی ظلم کے خلاف سر لگتار یہ دوہزار چودہ سے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے جس طرح سے ان لوگوں نے دیکھا ہے کبھی دھرم پریورتن کبھی گھر واپسی کبھی لو زیاد کبھی جی ایش ڈی نوڑ بندی بے روجگاری اس طرح کے مدوں کو دبانے کے لیے نینے ایجنڈے یہ نافذ کر دیتے ہیں اور اس مدوں میں جو بھی آواز اٹھانے والے پولٹیکل ایکٹیویسٹوں یا سوسل ایکٹیویسٹوں یا کچھ ایڈوکیٹس وغیرہ ان سب کو ٹارگٹ بنانے کا کام کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے تانہ سا سرکار سر چڑھ کر اٹھ چکی ہے کہ وہ ہر ایکٹیویسٹ کی آواز کو دبانے کے لیے ان کو جیلوں میں پہنچا رہی ہے اور اور جو اپرادی ہیں ان کو سجا دینے کی بجائے ان کو سمبانت کرنے کا کام کی جاری ہے اگر اس طرح کا محل لگاتار دیش کے اندر بنا رہتا ہے تو ہمارا دیش آج بہت ہی خطرناک راستے پر جا رہا ہے ہمیں سرکار سے مانگ ہے کہ جل سے اس طرح کی تانہ شاہ کو ختم کرے اور جو تانہ شاہ ہٹلر ساجی ان لوگوں نے اپنا رکھی ہے یا جو ان لوگوں کے من میں چل رہا ہے کہ ہم منوش سمرتی لاتے ہیں اس دیش کو ہندو راست بنانے کا کام کرتے ہیں اس طرح کی وچار دھارہ کو بلکل ختم کریں کیونکہ یہ ہمارا دیش ہے لوکتانتریک ملک ہے اس دیش کو آجات کرانے میں سبھی مذہب کے لوگوں کی بڑی محنت رہی ہے بڑی قربانی رہی ہے ان لوگوں نے اس دیش کو بنانے کے لیے اگر ہم بات کریں ہر یہ مذہب کے لوگ دلی سے لے کر کنیا کماری تک جنگ بھارت کی جنگ آزادی میں لوگوں نے اپنی اتنی قربانی دی ہر پیڑوں پر لوگوں کی لاشے لڑکی ہوئی تھی تو اتنی جلدی جو ان کا سپنا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ سیکولرزم ہندوستان سے ختم ہو رہا ہے دیکھئے سرکاریں ہیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں بدلتی رہتی ہیں یہ کوئی یہ نہیں کہ آپ کی خاندانی چیز بن گئی کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو تانہ سا طاقتور ہونے کے بعد آپ ایکٹیویسٹ کو جیلوں میں ڈالیں ان کی آواز بند کرنے کا کام کریں نا جانے ایسے کتنی طاقت ہی آئی ہیں جو اس دیش کے اندر اپنا شرشن لاغو کرنا چاہتی تھی یا اپنی آئیڈیولوجی کو ایک دوسری پر تھوپنا چاہتی تھی وہ آج تک کامیاب نہیں ہوئی ہے حالات جو ہم لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں بسے بتر ہیں یہ سرکار اور سرکار میں بیٹھے نمائندے اور ان کے جو گنڈے کام کر رہے ہیں سرکار کی سمرتن کی وجہ سے سب کام ہو رہا ہے آسام کے سرنارتیوں کے بارے میں کیا گئے ہیں دیکھیں آسام کا سرنارتی ہونا یہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن سرنارتی آسام کے اندر نہیں ہے یہ ان لوگوں نے اپنے ایجنڈے میں شامل کر رہا ہے آسام کے اندر سرنارتی یا گھسپیٹی آ کر بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہے وہ بہت پرانے لوگ بہت سمیہ سے آ رہے ہیں جو آٹھ سو پریوار وہاں پر رہے ہیں اور وہ اپنی جمین کو بچانے کے لیے ہی پردرشن کر رہے تھے جو اس طرح سے ان کا قتل کیا گیا ہے تو آسام کے اندر سرنارتیوں والا تو ایسا کوئی ماملہ ہے ہی نہیں